چاہدے اندھو تے امتحان دے پرچے رکھیں دے کیڑے کیڑے پرچے اشارت فرمایا خوف دا دشمند خوف دے کے بکھ اور ترہ دے کے منقسم من الاموال مال وچ نقص پیدا کر کے والانفس جان گھن کے والسمرات کچھے تے پکے پھل گھن کے اللہ سیم دے امتحان گھن دے کیا انہا پرچے چمتان دے کے بھی میری رضا تے راضی ہے اگر ہے تبشر سادری حضرات محترم پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں اللہ کریم جلہ مجد العظیم نے جنہا پانچ پرچے ذکر من الخوف والجوع ونقص من الانوال والانفس والسمرات انہا پانچ پرچے اگرہ ذکر کی تے اللہ کریم نے کہیں پھن صرف بکھ دا پرچہ دیتے کہیں پھن خوف دا پرچہ دیتے کہیں پھن جان دا پرچہ دیتے کہیں پھن اولاد دا پرچہ دیتے صرف ایک پانچ تندی جان ہے جے کو رب نے پانچ پرچے کٹھے ادا کی تے اور پانچ پرچے میں نے حسین نے اللہ دی بارگاہش کھڑ کے ثابت قدمی نال کیا متک ثابت کی تے بغیر حسین دے کٹھے پانچ پرچے کوئی نہیں دے سکتا وہ دے سکتے جن دے پانچ تندی جان ہوئے میرے آقا علیہ السلام میرشاد فرمایا ترہی چیزیں اپنے اولاد کو سکھا ہے انہوں نے گھوٹی وجہ ترہی چیزیں پاڑی گا ہے پہلی شیئر میں مصطفیٰ دی محبت دو جی شیئر حب اہل بیت میں مصطفیٰ دی گھر دی محبت تری جی شیئر تلاوت القرآن قرآن دی تلاوت یعنی جائے اپنی اولاد کو اترہی چیزیں گھوٹی وجہ پاڑی تن مصطفیٰ دی ذات نال پیار مصطفیٰ دی اولاد نال پیار تا قرآن نال پیار میرے نبی سے فرمین دن قیامت تک وہ بندہ گمراہ نہیں تھی سکتا لن تدلو من بعدی میرے بعد کوئی ہدایت والا آوے یا نہ آوے کوئی رستہ لاوے یا نہ لاوے جائے انہوں نے ترہی نال پیار چکی تے فرمایا میں گواہی پہلے نہ میرے بعد گمراہ نہیں تھی سکتا کیوں اگر گمراہ تھی من پوسی حقبہ سے میری اولاد آبے سی بے پاسے اللہ دا قرآن صبحان تھوڑی یہ گاہ سمجھا ہوا نماز دے مثال سمجھا ہوا نماز دی حضرت قیس بن غرشہ رضی اللہ تعالی حضور دی بار کیا چاہتے عرض کے لئے میں بیعت کرنے چاہتے ہیں میرے نبی سے فرمایا امتحان واقعی بھگتے سا آپ نے فرمایا مسائب آلام واقع بھگتے سا آپ نے فرمایا بڑے پہاٹ روٹ سے واقعی بھگتے سا معنیت کر کے جو ہیں آپ جہتے بیعت کرنے دی جنہیں بیعت کر گئے دی آپ نے پھر فرمایا ہاں انہیں عرض کی تحاقہ جو فرمیس ہو کر کے لکھ لے سا میرے نبی سے فرمایا اگر ہی میں کرے سا جو کچھ میں آگ سا ول میں تو گرنٹی پہ دینا پھر تیرے موت تیرے روح نکلن تکتے کو کوئش ہے لقصان نہیں دے سا واقعی تکمانوری گالے سائیں انسان ہوانے دینا فرمایا گرنٹی ہے اگر تُو میرے نا تفک گئے کہنا تیرے تفک گئے بقت گزار دے رہ گیا ابن ازیاد دور آ گیا کوفید گورنٹ انہیں بلوائے اسا کہ خڑا ہو آگے فرمایا میں سنے تو بڑا جوٹ مرین ہے فرمایا نہیں اسے کہ کیا وجہ بہا ہے کہ جوٹا تُو ہے نبید غلام جوٹے نہیں تھی سکتے یہ ساتھ لفظ ہے جزید جوٹا جزید والے جوٹے نہ حسین جوٹا نہ حسین والے جوٹے انہیں کہ تُو جو کسا گھڑی بدے نبی سنے فرمایا تو کوئی نہ نقصان دے سکتا تو کوئی نہ نقصان دے سکتا اکیرے گالے انہیں فرمایا بلکل حق تے سچے میرے نبی سنے فرمایا جیڑا میرے نال چوڑوے سی کوئی نقصان نہیں تھی سکتا جیڑا جزید نال چوڑ سی اتھی گھاٹے چھے کبر چھے گھاٹے چھے ہشارے چھے گھاٹے چھے جقین موکم ایمان کامل ہے انہیں آکھے جلاد کو بلاؤ انہیں گردن لہا کے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہوئے کیوئے عدم کو نقصان نہیں دے سکتے اجھا جلاد آیا کہنی ہوں دی روح پہلے پرواز کر گئے میرے نبی سنے فرمایا تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جیڑا نبی دے حد بیعت کرے انہیں کوئی نقصان نہیں کر سکتا جنہیں رکمچ نبی دے خون ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے نبی سیدہ حد تو نے بیعت کی تھی ہے جو میں فرمیزوں میں کر رکے دکھ لے ساتھ اوڈا نقصان نہیں کر سکتا کائنات میں کوئی ذرہ نقصان نہیں کر سکتا تے جے دے متعلق میرا نبی گھنٹیاں گھنٹیاں روے بیٹھا اج تو آدے غم حسین جنومن حرام ہے آنکھو چا میرے دل پر کریں دے میرے اللہ جڑا مولوی اے آدے کہ غم حسین جنومن حرام ہے او مولوی دے کبرتے لعنت زندگی دے لعنت او مولوی نہیں خود حرامی ہے کیونکہ مصطفیٰ دی اولادنال حرامی پیار نہیں کریں دے حضور دی اولادنال حلالی پیار جنگ سفین مولا کعنات کر رہا مولا طلبہ جھل کریم آپ تشریفی دیو اندن ہی کربلا دے میدان تو گزرے مولا کعنات نے ہوا کو مخادم کر کے فرمایا یا محمد اللہ سفر نوکر نے عرض کی تھی آقا کنے لوگ ڈالی کھڑے کریں دیو فرمایا اپنے بیٹے حسین جنومن عرض کہتی صحیح حسین جنال کی نہیں کھڑا آپ کیوں کو مخادم کھڑے کریں دیو آپ نے فرمایا جے کو میں آتا کھڑا سنن دا بیٹے جیدلہ میری گفتگوئے سنن دا بیٹے اس نے کیا آپ آپ نے فرمایا میرے آقا فرمایا کہ میرے بیٹا کربلا تھی سرزمین تھی شہید تھی میرے باق علی نے چھڑی جا کے لکی رہ پاتے ہیں فرمایا اتھ پوٹ با سن اتھ ساز و سامان لازی اتھ خیمے حسین اتھ لاشا حسین اگل دسیلی بھئیے میرے علی کو سارا پتہا میرے بیٹے نے کربلا اچھ کربان تھی منے سوہر کیوے پتہا انہا پنجہ پرچہ بس میرے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کو تیار کی تا تیار فرمایا حضور مولا کا انات فرمین انہیں دلیل لینے دیا ہے کہ میں کیوں کھڑا دا اس پر یا عبا عبداللہ آپ فرمین میرے آقا علیہ السلام سوڑے مولوی تو عدی غم حسین میں رونا حرام ہے تیری زبانت کیڑے پہو میں بدبخت پر مصطفیٰ دا فرمان نہیں پڑھیا مصرد امام احمد حدیث مبارکہ موجود ہے حضور مولا کہنا ایک بار اپنے کریم دی بار گیس گیا بک بک میرا نبی رونا بیٹھا بک بک اور حسین نبی سیدھ گوتھت بیٹھا میں ارز گیتے میں کہ میرا کریمہ